اور انہوں نے انکار کہا کہ ہم یہ بوجھ نہیں کس نے کہا کہ ہم دورتے ہیں انسان نے کہا کہ میں ورزل پر انسان نے کہا کہ میں ورزل پر یہ بھی کوش جنہی کون سی امانمی یہ کیا واقع ہے اور وہ انسان کونتا آیا وہ انسان کو ایک انسان تھا یا کل انسانیت تھی تو یہ واقعہ کا پیش آیا یہ وٹ کب ہوا کہ آمانا پیش کی گئی اور انسانیت نے گا یعنی مجھو بھی انسان ہے تمام انسانوں کو represent کر رہا تھا اگر وہ کوئی ایک بھی تھا اگر وہ سبتے تو دونوں صورتوں میں وہ کہتا ہے کہ میں یہ بوجھ اٹھاؤں گا میں آگیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسان کے ظالم ہیں اور جلد بات یعنی اس نے سوچا سمجھا رہی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا بوجھ اٹھانے کا اور یہ بوجھ اٹھانے کے آمادہ ہو گیا اس کی interpretation بھی جا کے دیکھئے گا اگر آلم اعظم سے زیادہ ریلیوٹ کیے والی چیزیں جو سوال ہم نے کیا ہے بھی کہ آیا مجھ سے پوچھا گیا یا کی پوچھا گیا ٹھیک ہے اس کے لئے آلم اعظم میں اقرار ربوپیت ہے option نہیں ہے یہ آیت ایک option میں دگل کرتی ہے آیا یہ چیز آپ کو دی جا لی ہے آپ اس کو لے نکلے تیار ہیں یا نہیں آیت یہ بتاتی کہ انسان نے وہ اس امانت کو اٹھانے کے لیے آمادگی ظاہر کی جبکہ انسان کے لئے کسی نے یہ امانت اٹھانے کے لئے کوئی بھی یہ امانت اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہوگا اس امانت کو کیسے اٹھپٹ کر سکتے گی کیا امانت ہے ہم نے کہتے ہیں کہ قرآن کی اپنے کی جو قرآن کو جو ہے اس کو آبید امانت سمجھتا آپ کو انسان نے کیا آپ اس کو کیا بلتے ہیں قرآن اچھا ایک منت ذمہ داری دی کہ بھائی تمہیں بنا کے بیجوں گے یا خود بنوں گے خود کیسا بچاکتا ہے خود ترسان ہے خود بننے کا کیا بچہ خود بننے کا مطلب یہ کہ مطلب یہ یہ طریقہ بتا دی ہے کہ جس سے وہ انسان بن سکتے ہیں اس کو ارادہ بھی دیا ہے اور اکٹیار بھی دیا ہے اور یہ ذمہ داری کے طرف دیا ہے یہ طور پتھر ہے اس کو بنا کے بیج دیو پتھر اس کو کوئی کمال نہیں کمال کی طرف نہیں کہا میرا زادہ مراد کی تفسیر میں بہت ساری باتیں کی گئی ہیں کہ اس امانت سے کیا مراد ہے لیکن میرا زیادہ خیال یہ کہ اس سے مراد ارادہ استیار ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بولا گیا کہ یہ آپ کو دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہوں گے کہ آپ جو ایکشن کریں گے اس کے لئے آپ رسپونسبل ہوں گے آیا آپ اس کے لئے تیار ہیں نہیں کہ یہ بہت بڑی امانت ہے کیونکہ آپ کو اس چیز کو خدا کے احکامات کے مطابق اپنے ایکشنز کو رکھنا ہوتا ٹھیک ہے اور اگر آپ ویسا نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کے لئے اقاب ہے ٹھیک ہے یعنی آپ اس کی شدہ ملے گی تو آئے آپ اس کے لئے تیار ہیں یا نہیں ہیں اور انسان میں جا گے جا گے امانت ہے تو اس سے ایک تو وہ چیز ریزولپ ہو جائے گی جو ایک بیسک قویسچن ہے کہ آئے آپ اس سے پوچھا گیا تھا یا نہیں پوچھا گیا تھا ایک سوال ابھی بھی باف نہیں رہے گا کہ وہ مجھے یاد کیوں نہیں ہے یہ جو میں نے امانت اٹھائی میرا فمول کیا کہ میں اٹھاتا ہوں نہیں ٹھیک ہے کہ انسان کو پوچھا گیا کہ انسان کو کہاں ٹھیک ہے میں عمل نہ ہوں کہ مجھ سے ہی کچھ آئے گا کہ مجھے انسان بنائے یا مجھے کچھ اور عمل بنائے نہیں وہ تو جب اگر کوئی اور آپ کو کچھ اور بنائے جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا نا آپ اپنے عمل کے ذمہ دار نہیں ہوتے انسان کو باقی تمام مخلوقات سے کیا چیز ڈفرینشیل کرتی کیا ہے وہ ڈفرینشیل یہ ہی ہے نا کہ میں اپنے ایکشن کا خود ریسپونسبل ہوں میں جو کام کروں گا صحیح یا غلط تو مجھ سے پوچھا جا سکتے گے آپ نے کیوں کیا باقی انسان کے علاوہ کسی مخلوق سے پوچھا جاتے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے اس کے پاس ارادہ اور اختیار نہیں ہیں صرف انسان کے پاس ہیں ارادہ اور اختیار البتہ یہ سوال باقی رہے گا کہ پھر جنوں سے کیوں فضیرت ہے یہ بحث ابھی باقی ہے اس بحث میں بھی نہیں آرے لیکن میں جنوں کے علاوہ باقی تمام مسلوقات کی بات کرنا تو قصد یہ کہ کیا انسان کے علاوہ کسی اور کے پاس ارادہ اور اختیار ہے نہیں تو میرا جو ڈفرینشیل ہے وہ میرا ارادہ ہے میرا اختیار ہے فریشنوں کے پاس بھی ارادہ اور اختیار کی ہیں نہیں نہیں کیونکہ ان لوگوں کے پاس اکل ہے لیکن وہ نہیں ہے پیسہ نہیں اکل ہے لیکن فریفل نہیں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرسکتا اپنی مرضی سے کام کرنے کا مطلب کیا ہے چاہے تو خدا دین آپ فرما نہیں کرتے میری سے اس میں اپنی مرضی ہے یا یہ کہ ان کے لئے حق جو ہے نا وہی واضح پر باز ہے آشکار ہے ان کے لئے عادل سے اٹریکشن ان کے اندر موجود نہیں ہے یہ والی باز ہے وائشاہ سے اٹریکشن جو ان کو کسی غلط طریق ہے کیونکہ ہمارے اندر غلط چیزوں سے اٹریکشن بھی موجود ہے اور صحیح چیزوں کا راستہ زوم ہے تو ہم ارادہ اور اختیار کو استعمال کرتے ہیں فریفل یہی ہے نا کہ میں یہ کام بھی کرسکتا ہوں وہ یہ کام بھی کرسکتا ہوں وہ سیرے سے یہ کام نہیں کرسکتے آپشن اگزسٹ نہیں کرتا ہوں یہ نہیں ہے کہ پھر تو اپنے ارادہ اور اختیار سے نہیں کرتے تو پھر میں کیوں افضل میں انسانیں کامی ہیں کیوں افضل جائے گا اس سے بھئی وہ بھی نہیں کرتے ان سے حساب کتاب کیوں نہیں ہوگا حساب کتاب نہ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ ان کے پاس ارادہ اور اختیار نہیں ہے ٹھیک ہے تو ملائکہ کے پاس نہیں ہے کسی کے پاس نہیں ہے سوائے انسان کے جسے ہم سریفل کہتے ہیں وہ کسی کے پاس ایک رسپ نہیں کرتے ہیں اور توہید کی بحث میں خود یہ سریفل کی بحث میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ انسان اپنے آمال میں آزاد ہے وہ جو ایکشن لے گا وہ اپنی مرضی سے لے گا ٹھیک ہے اور اس کے لئے جواب دے بھی ہوتا ہے کیونکہ اگر ایسا نہیں ہو اور ایکشن اس کے اوپر سپر انپوس کیے گیا ہو تو پھر وہ ان کے لئے جواب دے نہیں ہوسکتا ٹھیک ہے یہ بات کے لئے لیکھ یا اس پر کوئی کوئی کوسچن نہیں کرتا اوکی تو میرے ظاہر میں وہ امانت جو ہے وہ یہ ہی ہے وہ امانت کیا ہے فری ویل ارادے اور اختیار آیا آپ اپنے عمل کے لئے ذمہ دار ہیں یا نہیں ٹھیک ہے یہ اوپشن پیش کیا گیا اور آپ نے خبول کیا لیکن اس چیز کو ایک اور طرح سے بھی قصص کرتے ہیں وہ کہہ وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہی کوسچن دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور وہ یہ کہ میں کیوں پیدا کیا گیا مجھ سے کیوں نہیں پوچھا گیا اس کا جواب ہم نے اس دن جب ہماری لاس ریٹن کی اور بعض سکر ہو گئی تھی تو اس کے بعد ہم نے اس کے پر ڈسکسن کی تھی میں چاہتا ہوں اس کو اس دوہرہ دیا جائے آیا آپ مجھے اپشن دیا جائے کہ یہ ایک سوال رامہ ہے ٹھیک ہے یہ دس سوال مجھے قابلیت دی جائے کہ میں ان دس سوالوں کو سمجھ سکتا ہوں میں ان کے جوابات کو بھی سمجھ سکتا ہوں مجھے یہ بھی بتا دیا جائے کہ اگزیم میں جب میٹ ہو گئے تو یہ دس میں سے پانچ سوال آئیں گے یا یہ ہی دس سوال آئیں گے یہ ہی دس سوال پوچھیں گے اور ان دس میں سے اگر پانچ کی جواب بھی دے دو گئے تو تمہیں انعام میں کچھ بہترین چیز دے دی جائے گی جس کی تو بخواہش کرتا ہے تمہیں ہر وہ چیزیں دی جائے ٹھیک ہے کیا کہا جائے یہ دس سوال ہیں ان دس سوالوں کے حوالے سے تم سے پوچھیں نانسر ہوگا دس میں سے اگر پانچ بھی تم کلیر کر لوگے تو انعام یہ ہوگا کہ جو تم مانگو گے وہ تمہیں ملے گا صحیح ہے اور پھر تمہیں کافی وقت دیا گیا اور آخری وقت تا کسی نہیں تمہیں ہوپ دیگائی گئی کہ آخری وقت تمہیں بھی تمہیں جواب دے دو لاسٹ منٹ میں بھی تو تمہارا نتیجہ ہوگا کہ جو تمہیں مل جائے گا تو یہ آفر کوئی ریجیکٹ کرنے کے لئے آمادہ ہوگا جبکہ اس کے اندر صلاحیت بھی موجود ہو سوال بھی سمجھتا ہو جواب بھی سمجھتا ہو اس کی تیاری کرنے کے لئے کافی سے زیادہ ٹائم دے دیا جائے ٹھیک ہے جتنا ہو سکتا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ ٹائم دے دیا جائے اور پھر یہ امید بھی دلا دی جائے کہ سارے سوالوں کے جوابوں کی توقع نہیں ہے اس میں سے بھی اگر دو تین سوالوں کے تم نے جواب دے دی ہے تو پھر تمہیں نتیجہ میں جو چاہو گے وہ مل جائے گا تو یہ پروپوزیشن اگر کسی کے سامنے رکھی جائے عملی زندگی میں تو کوئی اس کو ریجیکٹ کرتا ہوئے نظر آتا ہے آپ کو کہا جائے یا یہ دو سوال یاد کر کے آنا تمہیں جو ہے نا فرام بینک میں مینجر لگا دیں گے تو سب کریں گے انہیں کریں گے اس آپشن پر ویل کوئی ایک بھی ایسا ہوگا جو کہا کہ میں نہیں کرتا ہاں نہیں لیکن اگر بندہ اس طرح بھی تو سوچ جتا ہے کہ یار اگر میں نہیں کر سکتا تو تندے پڑھیں گے ہاں لیکن وہ تو اس پہ اگر وہ سوال آزد سے مشکل لگے اس کا کرنا اس کا سول کرنا اس کو مشکل لگے اس کو لگے کہ ٹائم کام ہے ان چیزوں میں ڈپینٹ کرے گا نا وہ ظاہری باتیں کوسٹ بینیفٹ انیلیسس کرے گا پورا یہ آفر ہے یہ ڈینجر ہے لیکن اس کے لئے کتنی ساتھی چیزیں دے دی گئی ہیں اس کے لئے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تمہارا پر ٹائم مور دن ننف ہے تم دے دست سوالوں کی توقتہ نہیں ہے تمہارے اندر صلاحیت بھی ہے ڈرتا کیوں کہ اس سے لگتا ہے وہ اس قادر نہیں ہیں کہ وہ کام کر سکے خوف یہاں سے بیسکلی پیدا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا اور سمجھتا ہے کہ میں یہ نہیں کر پاؤں اور نہیں کر پانے کی ضرورت میں لیکن اگر وہ ایک جینیس لڑکا ہے صحیح ہے اور اس کو آپ کہیں تو وہ کیا کمیٹ ڈنائی کرے گا کیونکہ اس کے لئے خوابیت موجود ہے نا یہ سوال ہے قابل صرف در اور خوف کا تعلق ہے قابل صرف میں یہ پریزیوم کر رہا ہوں کوسٹر میں کہ وہ قابل ہے اس کے اندر صلاحیت ہے صلاحیت کی کوئی کبھی نہیں پوٹینچل ہے یعنی اگر وہ اپنے آپ سے پوچھے کیا وہ یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو بولے کہ وہ یہ کام ڈلیور کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بات کی بات کریں پھر زمین سب یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے خدا نے یہ آپشن انہی لوگوں کو دیا ہے جن کے اندر یہ پوٹینچل تھا کہ اگر ان سے پیدا کر کے ان سے ایک کوئسٹن رکھا جاتا ہے کہ آیا تم اس کے لئے تیار ہو یہ وہ پتھر بننا ہے یہ جانور بننا ہے ٹھیک ہے تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے لئے تیار بات سمجھنے میں آنی ہے کیا یہ سپوزشن نہیں ہے نہیں میں نے تو پہلے قرآن کی آئیت پیش کر دی ہے ٹھیک ہے لیکن میں اس بات کو بیسے بھی سمجھانا چاہتا ہوں سپوزشن نہیں ہے اگر آپ خدا کے وجود کو عدالت پر ممنی سمجھتے ہیں فرادل سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اور سمجھنے کے اس کے کام کے پیچھے حکمت ہے تو یہ ہلمٹ ہلمٹ کیوں ہیں کیا نیزل اس کو کیوں نیزل میں جار بنا دی گئے نہیں بنای گیا اس کو اگرادταν لکھ پیا میں اس کو حرکت بھی نہیں دی گئی ہے کچھ موجود آتا ہے ہے جن کو حرکت دی گئی ہے کچھ موجود آتے ہیں جن کو حرکت بھی کچھ موجود آتے ہیں جن کو حص دی گئی ہے احساس دیئے گیا ہے چھوٹے درجے میں کچھ کو اخل و شوٹ دیا گیا ہے تو کیا یہ کام رینڈم ہوا ہے؟ رینڈم ہے رینڈم ہونے کی صورت میں ہو جائے گا وہ کوئیسٹن کیریئٹ ہو جائے گا اپنی جگہ پہ کہ مجھے پوچھے بے گا یہ کام کیوں کر دی گیا اس کوئیسٹن کو سالف کرنا چاہے گا تو رینڈم مانی کی صورت میں یہ کوئیسٹن باقی رہ جائے گا کہ آپ اس پہ مزید پڑھئے اور لوگوں سے بھی ڈسکس کریں یہ تو ایک ڈسکیشن کر رہے ہیں نا جو میرے ذہن میں آر یہ بات میں آپ تک کمییکیٹ کر رہا ہوں لازمین یہ بات صحیح ہو یہ سو سی سے صحیح ہو وہ زندہ کے لئے آرگیمانز کے اس سے کوئی بہتر جواب اس سوال کا ٹھیک ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ موجودات جن کے اندر پوٹینشلی وہ ایسے تھے کہ اگر ان کے سامنے آپشن رکھا جاتا کہ آیا تمہیں یہ چیز قبول ہے یا نہیں ہے تو وہ ایک نہیں کرتے یہ اس قبولے کا اور اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے قبول نہیں کیا اس نے اتنا بھی قبول نہیں کیا کہ اس کو حرکت دی جائے ٹھیک ہے تو نہیں دی گئی اس نے یعنی اس چیز میں ذل نہیں کیا گیا ہر چیز کو وہی کام دیا گیا جس کا پوٹینشل اس کے اندر موجودتا ہے اور یہ بات صحیح میں جائے کہ یہ کم ہوا ہے کیا یہ کم پوچھا گیا یہ کیا وہ حمانت والی بات کرتے ہیں نہیں یہ پوٹینشل دیڑا یہ یہ پوچھا نہیں گیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پوچھا جاتا اگر کہہ رہا ہوں اگر پوچھا جاتا تو جواب کیا ہوتا کہ یس قبول ہے آف کورس کسی انسان کو دو تفاہ زندگی نہیں جا سکتی ہو اور اس نے ایک اور پروبلم ہے اب اس بات پہ آ جاتا ہے کہ ایک بحث کی جاتی ہے یہ جو امانت والی اب بات کہہ رہا ہوں اس کو آپ نے قرآن سے آیت لے کے تو پروف کرنی ہے میں یہ پروف نہیں کیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امانت کی مختلف تعبیریں بیان کی گئی ہیں مجھے یہ والی تعبیر جو میں نے بیان کی زیادہ سمجھ میں آتی ہے ہو سلطہ یہ نہیں ہو کوئی اور یہ تو آپ نے اسلامی پرسپیکٹیو لے کر آنے کی ہے اگر اس کو اس سے ہٹکے کریں پھر آپ کیا سے پروف کریں اس کا بھی جواب دیتی ہے کہ وہ کس بنیان پر آیت ہے دوسری جو بات میں نے کہا اس نے آیت قرآن اپورٹ نہیں کیا نا اسی جیسے وہ میں کہہ رہا ہوں وہ پوٹینشل کی بات ہے اسی کو ایکسپلیٹ کر رہا ہوں کہ آپ مثال کے دور پر کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ آیا پہلے سب کو پیدا کر دیا جاتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پہ تو پریزیوک کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں پیدا کیا جاتا اور ہم سے پوچھا جاتا تو ہم یہی لائف اختیار کرتے جو ہم نے کی ہے لیکن کوئی کہے کہ یہ تو آپ پریزیوک کر رہے نا کہ اگر ایسا ہوتا تو یوں ہوتا اور اگر نہیں ہوتا تو میں اس کا حل بتا رہا ہوں کہ پرابلم کیا ہے ایک سلوسری میں پرابلم بسکس کی جاتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں اعادہِ مادوم اعادہِ مادوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی موجود ایک دفعہ جب اپنا وجود ختم کر دے گا اس کا وجود ختم ہو جائے گا تو اب دوبارہ اس موجود کو دوبارہ سے وجود نہیں مل سکتا میسار کے طور پر میسار کے طور پر آپ گر میں وہ بچے یوز کرتے ہیں کہ کیون کیون لے دوبارہ سے فرمو بھمی لے دو 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 میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کوئی چڑھیا کی شکل بنائی اسے اور اس کے بعد اس نے دوبارہ اس کو رول اپ کر دیا اب دوبارہ سے اس نے چڑھیا کی شکل بنائی فرض کرتے ہیں کہ دوبارہ سے جب اس نے چڑھیا کی شکل بنائی تو جو پلیڈو کے جو ذرات پہلے جس جگہ پہ تھے سارے کے سارے اسی جگہ پر دوبارہ سے ہیں ٹھیک ہے یہ بات سمجھ لیں ظاہری بات ہے جب وہ شکل پہلی دفعہ بنائی تو پلیڈو کا کوئی حصہ یعنی کوئی اس کا ذرات اس جگہ پر تھے کوئی اس جگہ پر تھے کوئی اس جگہ پر تھے ٹھیک ہے اگن جب دوبارہ بنایا اس نے اس کو پٹا کر تو دوبارہ سے وہی ذرات جو پہلے اپنی جگہ پر تھے ٹھیک اسی جگہ پر آئے کوسٹین یہ ڈسکس کیا جاتا ہے کیا یہ برڈ جو بھی شکل اس نے ڈرائن جو بھی بنائی ہے کیا یہ وہی ہے جو پہلے تھی یعنی مادوم مادوم کہتے ہیں یعنی ایک چیز کا ختم ہو جانا ہے یہ آدھا یعنی اس کا ریوائیول دوبارہ سے اسی چیز کو جو کہ ختم ہو چکی ہو اس کو دوبارہ سے وجود دینا ٹھیک ہے یعنی جب کوئی چیز مادوم نکلا ہے آدم سے ختم ہو گئی آدم میں چلی گئی آیا آپ یہ جو دوبارہ بنا ہے وہ برڈ بنائی ہے کیا یہ وہی برڈ ہے جو پہلے اگزسٹ کرتی تھی یا یہ کوئی اور ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے وہ جو آدم میں چلی گئی ایک چیز اس کا مطلب ہے وہ اپنا وجود کھو بیٹی اب جو یہ نئی ہے دوبارہ بنی ایک نئی چیز ایک نیا وجود ٹھیک ہے یہ وہ مارا وجود نہیں ہے جو پہلے اگزسٹ کرتا تھا کیسے نہیں کیونکہ وہ جو پہلا وجود تھا وہ اپنی ٹائم اور اسپیس میں ڈیفائن ہوا تھا وہ ٹائم اور اسپیس میں ڈیفائن تھا اس کی لائف یہاں پہ ڈسکنیکٹ ہو گئی اس ٹائم سلیڈ میں اس کے بعد جو چیز یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اس کی اس سے کیا کلیکٹیوٹی ہے نہیں کلیکٹیوٹی نہیں ہے نہیں کلیکٹیوٹی نہیں ہے ہے تو بھائی چیز وہ اپنے میٹر سے پہچانے ہونگ بتا ہی خیلے نہیں ہے تو ک سہ پتا گیا کہ مجھ نہیں جائے وہ اسے مہدت سے پہچانےез بہت ہے وہ آپ اس کے بعد tiet آہ پنات رہا ہے وہ اپنے میٹر سے پہچانے підھیلنا اندار نا صح سے نا مہ و Rico جائے طرف دیکھوں جائے چیز ڈیفائن ایک دیکھوں کہ ہونے اپنے میٹر اسپیل میں جائے ڈیفائن ہیں حیقت ٹائم اس کئب کیا مہ ویجود سرمیٹر پر ڈپینڈ نہیں کر رہا تھا اس ٹائم اس پیس پر بھی ڈپینڈ کر رہا تھا اس پر ٹائم اور اس پیس پر ڈپینڈ نہیں کر رہا تھا یہ کیا آگیا ہے اس کو آپ کوئی اور بھی مطلب موٹ دے سکتے ہیں اس ٹائم میں وہ کوئی اور حالت تھی ایک انسان کی کوئی اور بھی آگیا تھا انسان یہ نہیں بات کر رہا وہ پرٹیکلر برڈ جو آپ نے جس کو شکل دی اس پلیڈوں سے وہ یہاں پر ڈسکنیکٹ ہو گئی ختم ہو گئی اگزسٹ کرتی ہے بھی نہیں یہاں سے ایک برڈ آئی میں کہہ رہا ہوں یہ کیسے مطلب ہے کہ یہ وہی ہے جبکہ ٹائم اس پیس گیپ ہے میں آپ کو ایک چیز بولنے سے پور ایک انسان ہے اس کے ساتھ انسان کے ساتھ انسان کی ویچارہاب ہے انسان کے ساتھ ایک بہت بڑا جواب ہے وہ اس پہ بھائیں گے دیکھیں انسان بھی تو ختم ہو جاتا ہے ختم نہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گئی ایک ایکسیڈنٹ دے رہا ہوں گا اب اس کا آرٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس دوران اس کا آرٹ ہی تھا اس کو میں بھی ہل کرتا لیکن پھر وہ آ گیا تو اس دوران نہیں دالے گی انسان تو موجود تھا نا ہل کرتا ہوں اس بات کو یہ تو یہ اسے ریلیٹڈ بات ہے لیکن پہلے اس برڈ کا جواب ہے انسان کے ساتھ کیا ہے انسان کا وجود اصل میں اسی وجہ سے قیامت میں حساب کتاب باطل ہو جاتا اگر انسان کے ساتھ اس کا نفس نہیں ہوتا انسان کا وجود اصل میں اس کا نفس جو ہے وہ رسپونسیمل ہے اس کا ہاتھ کڑ جاتا ہے لیکن نفس باقی رہتا ہے کسی ہم انسان کہتے ہیں وہ اس نفس کا نام ہے اس جسم کا نام نہیں ہے اگر انسان صرف جسم کا نام ہوتا ہے تو جسم تو مادم ہو جائے گا سیلس جو ہے آپ کے ویسے ہی چینج ہوتے رہتے ہیں بلڈ آپ کا ویسے ہی چینج ہوتا رہتا ہے آپ کے نیورانز بنتے اور مٹتے رہتے ہیں جو چیز باقی رہتی وہ آپ کا وہی نفس ہے ٹھیک ہے جسے آپ روح کہتے ہیں ہم الفاظ میں وہ روح نہیں ہے فیلال لیکن میں کہہ رہا ہوں جسے آپ نفس کہتے ہیں وہ باقی رہتا ہے چونکہ انسان کی اصل اس کا نفس ہے اس کا جسم نہیں ہے اگر جسم ہوتا اصل تو جسم تو مٹی میں مل گیا اب قیامت کے دن جو چیز بناے گا لفظ مٹی سے میری جیسی شکل بنا دے فرض کریں میرا نفس نہیں ہو نفس نام کی کوئی چیز اگزیسٹ نہیں کرتی جیسے ہم روح کہتے ہیں تو اس دن جو ایک نیام وجود ہو کہ میں تو ختم ہو چکا پتہ نہیں کس کو اٹھا گیا اس دنوں پر سزا جاری کر رہے ہیں کہتے ہیں پتہ میں ہوں کہاں زیادت ہوں میں تو ختم ہو گیا ڈسٹروئے ہو گیا میں میں ڈسٹروئے کیوں نہیں ہوتا کیونکہ میرا اندر نفس موجود ہے ٹھیک ہے میری حقیقت میرا نفس ہے میرا جسم نہیں ہے اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پلیڈو والی مثال ہے اس میں انسان والی مثال فیٹ نہیں ہوتی کیونکہ اس پلیڈو سے جو بڑھ بنا ہے اس کے ساتھ کوئی نفس یا روح نہیں ہوتی وہ صرف ایک مادی وجود ہے اور مادی وجود وہ اپنے ٹائم اسپیس میں ڈیفائن ہوتا ہے ٹھیک ہے جو چیز ٹائم اسپیس میں ڈیفائن ہو رہی ہو جیتے ہی ٹائم اسپیس میں وہ ڈسکنیکٹ ہوئی اب یہ جو وجود بنا نیا یہ نئی بڑھ ہے چاہے سارا میٹر وہیں اسی جگہ پر ہو پلیڈو کے سارے ذرات اسی جگہ پر ہو یہ کونسپ سمجھنا ضروری ہے اگر نفس نہ ہو ایسی مثال میں چونکہ ان پرندے جو زندہ کیے گئے وہ ہی پرندے تھے کیونکہ ان کا نفس باقی تھا اور وہ ہی نفس دوبارہ نئے جسموں میں ڈال دیئے گیا لڑ سے آگئی بات سمجھ جیسے بھائی کسی میرے دل ترانسپلانٹ کیا جائے میرا جگہ نکال مٹی کیا میں تھوڑی بدل گیا میری حقیقت تو وہی رہی نا یہ ٹرانسپلانٹیشن نہیں ہوتی ہے آزا کی ہارٹ اوپے نا ایوین ہارٹ کیونے لگی دل بدل لیں گے تو کیا میں آپ کوئی نیا مجھو جس کا دل لگا یا میں وہ میرے دا غلامت صبح کا دل لگا خود سمجھ کورمت دکھیے اور پھائی بات حضرت موسیٰ کو جو اسہ تھا اسہ تھا وہ اس کو جب عزتہ بنائے تو اس کا نفذ تھا حضرت موسیٰ نے فرص کرنا اس کا نفذ تھا تو کیا میں پڑھتا ہے عدب عدب میں کیا ہے چیز یہ بات ہے ایاد ہے مادوم کی بات کرنا ہے کہ کوئی چیز عدب میں چلیے جائے اور دوبارہ سے وہی وجود سامنے لائے لائے گئے عصہ تو عدب میں چلا گیا اسہ آدم میں چلا گیا ہے اس جنلے کا مطلب کیا ہے ختم ہوگیا ہے کہ وہ سام بن گیا ہے ختم ہوگیا ہے اس کا ایک اسے سے جانب بارہ اسہ بنے گا جب وہ ہی ہوگا تو اسہ کے پاس کوئی نص تھا پہلے ابھی آپ نے بلایا کوئی ایسا پانداری سے نص نہ ہو تو یہی میں بولنا ہوں نا نص نہیں ہے نا تو وہ ایک نئی چیز ہے نص ہے نیا سا ہے جس کے دروی تعلق ہے اگرچہ وہاں پہ ترانسومرمیشن ہے یا اس کی حقیقت کیا ہے نص کے اس اسہ کے حضرے بننے کے وہ ہمیں نہیں معلوم ہے لیکن اس سے فرق نہیں پڑھتا وہ ایک نیا اسہ ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں اگر یہ مالک اس نے اپنا وجود کھو دیا تھا اس نے اپنا وجود کھو دیا تھا کوئی بات نہیں ہے اس سے کیا وقت پڑھتا ہے وہ ایک نیا اسہ تھا یہ کہنا چاہنا یہ اس اسہ میں وہ نیا اسہ ان کو بھی تو خدا یہ طاقت دینی ہے پرانے والے کو خدا نے دینی ہے لیٹ سے تم یہ کہنا جائے لے کہ ایسا ٹرانس فرم ہو عرضہ بن گیا عرضہ بننے کے بعد جب دوبارہ سا بنا تو یہ پرانا والا اثار ہے اس میں بیس فلوسفی کا اس پر کر رہینا اسلامی نظری میں اس میں کیا ہے جواب تو دی دیئے میں آپ کو یہاں ہے معلوم اس میں اسلامی فلوسفی بھی اس کو قبول کرتی ہے قرصی قبول جی اگر پھر ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا خدا قادر مطلق نہیں ہے گن فرمون ہے وہ تو آٹھ چیز میں آرہا ہوں وہ یہ کہیں گے سوال پوچھے کہ اس سے کیا مفورت ہے خدا دوبارہ نو کیونکہ یہ محال عقلی ہے ریشنلی امپوسیبل اور جو چیز ریشنلی امپوسیبل ہو اس کا تعلق پدر سے نہیں ہوتا اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا دیں یہ اگر ان جگہوں میں سے جہاں پہ ایک عام آنمی سب سے زیادہ مخالطے کا شکار ہوتا ہے فیلسیز میں پڑ جاتا ہے اس کی میں ابھی مثال دوں گا مثال کے طور پہ ایک عام سوال جو بعض لوگ بہت ذہین اپنے آپ کو سمجھتے ہیں آپ بہت سمجھتے ہیں کہ دیکھو میں کیسے چھپ کر آ جاتا ہوں اور کوئی زیادہ خدا کے حوالے سے بات کرے تو دیکھو میں ایسا سوال کروں گا جواب ہی دینے سکے گا جو بہت بیڑے ترم خان بنتے ہیں وہ یہ سوال ہی رہتے ہیں اور وہ سوال کیا ہوتا ہے کہ کیا آپ خدا کوئی ایسا پتھر بنا سکتے جس کو خود نہیں اٹھا سکے آپ لوگ نے یہ سوالہ سنے ہیں نہیں سنے ہیں بعد لوگ بہت بہتتے ہیں دو جواب آپ یہ ہی کہیں گے کہ اگر کہیں گے تو یہ کیا ہے اس کا جواب پھر کیا ہے اس کا جواب یہ کہ یہ فیلسی ہے فیلسی ہے اگر یہاں جو کی نقصہ دیا تو نہیں فیلسی مختصہ دا بنا نہیں ہو رہا فیلسی یعنی آرگومنٹی فلورڈ ہے کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ وہ بنا سکتا ہے اور کیوں کہہ رہے ہیں آپ کیونکہ آپ کہتے ہیں وہ قادر مطلق ہے تو جیسے ہی بنایا گا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قادر مطلق نہیں ہے وہ اسے اٹھا نہیں سکتا تو جس چیز کو ثابت کرنے کے لیے آپ آرگومنٹ کیریئٹ کرنے ہیں خود ہی اسی آرگومنٹ کی نفی کر دیرہا ہے بات میں جس چیز کو ثابت کرنے کے لیے آرگومنٹ کیریئٹ کرنے ہیں اسی چیز کی نفی کرنے ہیں انتہا ہے کیوں کیونکہ قدرت کا تعلق محال سے نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا یہ کا ایسا پتھر نہیں ہو سکتا مطلب پتھر میں ایسی صلاحیت نہیں ہے نہیں یہ کام ہو نہیں سکتا rationally impossible کیونکہ اس کام کا نتیجہ کیا ہے خدرت کی نفی کر رہے ہیں کیسے بھی تو کوئی یہ سوال کرے کہ یاد جو تم کہہ رہے ہو کہ وہ بنا نہیں سکتا خدرت کی نفی نہیں کردے ممہ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم نے کہا کہ بنا سکتا ہے کیا ثابت کرنے کے لیے 가ھاتا خدرت کو ثابت کرنے کے لیے 가ھاتا تو قدرتی تو ختم ہو جائے نتیجے میں وہ سا اٹھائی نہیں سکتا اصل جواب یہ ہے کہ یہ محال اقلی ہے محال اقلی یعنی ایک کام جو اقلن ناممکن ہو خدا اس کو فائف کر سکتا ہے خدا ایسا کر سکتا ہے خدا ہوئی یہ سب قدرت کا تعلق کچھ چیزوں سے ہوتا ہے جو اقلن ممکن ہو جو چیزیں اقلن محال ہو ان کا تعلق قدرت سے ہوتا ہی ہے اس لئے یہ سوالی نہیں پیدا ہوگا کہ خدا کی قدرت نہیں ہے نہ ہونے کا بھی قدرت نہیں پیدا ہوگا کیونکہ محال اقلی اور محال اقلی کا تعلق قدرت سے نہیں اقل جو ہے وہ اچسر کے مخلوق ہے اقل کو محدود ہونا چاہیے اس حد پر سے خدا تو لا محدود ہوتا ہے تو اب یہاں پر یہ مجھے بات سمجھ میں چاہیے کہ اگر اقل محدود ہے اقل کی سمجھ میں نہیں آگی نا یہ بات اب خدا تو محدود نہیں ہے ضمیعہ بہت آپ کے لسے یعنی آپ کا کوئش چیز نہیں ہے کہ میں خدا کی صفات کو اقل سے پردری کی کوشش کر رہا ہوں اور میں اقل کے فیصلے جو ہے خدا کے وجود پر لازم تھیرا لیکن نہیں کر سکتے اسے نہیں کرتے یہ جو اقلی قوانین ہے اقل جو احکامات جاری کر دی ہے اصل میں خدای احکامات لیمیٹڈ ہو لیکن چتنے بھی ہوتے ہیں سب اقلی احکامات خدای احکامات ہیں اصل میں خدای حکم دے رہا ہے یہ اقل کو کوڈ کس نے دیا ہے کہ وہ فیصلہ کرتی یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے خدا نے دیا تو یہ سارے اقلی احکامات ہیں یہ بھی سمجھے کہ ہم اقلی احکامات کو خدا پر امپوس کر رہے ہیں بلکہ اقل حکم دے رہی خود خدا نے بتایا اقل کو کی ایسا ہے کیونکہ اگر خدا اقل کو یہ چیزیں نہیں بتاتا تو ہمیں معلوم نہیں ہوتے ہیں یہ فیکلٹی آف لیزنگ جیسے آپ کہتے ہیں یہ خدا کی دیوی ہے نشار کے دور پر اقل کہتی ہے خدا ایک ہے خدا دو نہیں ہونا چاہیے آپ بھی کیوں نہیں کہتے ہیں سبا کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں میری اقل کہتی ہے کہ خدا ایک سے دہلا اب آپ بولیں یار اب کوئی اب آپ کی طرح میں خدا دین ہو سکتے ہیں تو کون ہوتے ہیں اقلی اپنی اقل میں جو تمہارے بات آ رہی ہے تو اس کو خدا پر نافذ کر دو کہ خدا یہ ہو سکتا اور یہ نہیں ہو سکتا میں تمہیں بتایا تھا کہ جو خدا دیویٹ ہوئی تھی آخر میں اس کا آرگومنٹ کیا تھا کہ تم اپنے اقل کی حکمات کو لیکن اگر اگر ایک دام آئے راستہ چھوڑ دیں تو انہوں مان کو بھی ملوان مان لیں بولے گی اب تم بولو یہ کیسے ہو تو بولو یہ اقل کی بات ہے خدا پر اقل چلا جو تو یہ کوشش یہاں پر نہیں رکھے گا نا تو کیا ماننا پڑے گا انہیں پڑے گا کہ جو حکم اقل ہے ایسا میں خدا کو ہوں ٹھیک ہے یہ میرا حکم نہیں ہے یوں اس کی ownership میری طرف سے نہیں ہے یہ خدا نے سمجھائی ہے مجھے اور اسی وجہ سے بہت روایات میں اگر میں چونکہ بات ریشنل ہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن ذہن میں رکھے کہ دیم بھی ایک ہے اسی وجہ سے اقل پکا کے رسول باطن اور اقل معصوم ہے حکم اقل اگر اقل کا حکم ہے اگر ہے کوشش نہیں آپ پہ بعض اوقات ہم اقل کا حکم نہیں ہوتا ہے ہمارے دوست جو ہیں بہت غریبی وہ اکثر احکامات کو سمجھتے ہیں کہ وہ اقل ہی احکامات ہیں ٹھیک ہے ان میں سے اکثر کا تعلق اقل سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے سبجیکٹیو معاشرتی بحثیں ہوتی ہیں جن میں حکم اقل اگزسٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے لیکن اگر یہ حقین سے کہا جا ہے کہ یہ حکم اقل ہے تو وہ معصوم ہیں انفیلیبل ہے اس میں غلطی نہیں ہے پوسیبل یہ کیونکہ جس طرح سے انبیاء اور رسول معصوم ہوتے ہیں اسی طرح سے اقل بھی معصوم ہے غلطی نہیں کر سکتی خدا نے ایک ہی چیز دیکھے میٹھی ہے وہ اسی طرح آپ کا پورا فیوچر اسٹیک پر ہے اگر وہ بھی غلطی کرنے لگ جائے اس میں بھی حکم اقل میں غلطی کے امکانات موجود ہو تو آپ کی پوری لائف ختم میں آگی لیکن اقل جو فیصلے کرتی ہے وہ علم کے اتبار سے کر رہی ہوتی ہے یہ ایک الگ بحث ہے جو پیور ریشنل فیصلے ہیں وہ سینسز میں ڈپینڈ نہیں کرتے امپریکل نہیں ہوتے صحیح ہے جہاں پر غلطی ہو رہی ہوتی ہے وہ امپریکل چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق تجربات سے ہوتا ہے آپ کے ٹھیک ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اقل نے بھڑکا دیا اقل نہیں بھڑکا دی ہوتی ہے کیونکہ اقل کی فیکلٹی آف ویزننگ کے علاوہ بھی آپ کے اندر بہت ساری اور فیکلٹیز ہیں اور اگر آپ کو اگر موقع ملے تو امام خمینی کی چہل حدیث ہے کیونکہ اس میں کتابی صورت میں حضور ترجمہ موجود ہے اس کی پہلی جو ڈسکیشن ہے ویری فرس ڈسکیشن وہ ایک روایت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نقل کی بھی آتی ہے کہ ایک سریعے سے کچھ صحابہ جب واپس آئے تو رسول اللہ نے کہا کہ مفروم یہ ہے اس کی بات کا یہ جہاد اقل تھا اور جہاد اقل پر ابھی باقی ہے اور پھر جہاد اقل پر کیا ہے جہاد اقل پر نفس سے جہاد کرنا اور نفس سے جہاد کرنے کی میں بزاد کیے آگے امام خمینی رحمت اللہ علیہ وسلم اور پتا ہے کہ انسان کے اندر کتنی ساری فیکلٹی ہیں ایک ہیں جلود اقلی اقل فیکلٹی افزی سے ہے یعنی پورا فورسز ہیں نیشنل فورسز ہیں لیکن ان نیشنل فورسز کے علاوہ دو یا تین فورسز ہیں جو کہ انسان کو بھٹکاتی ہیں جس میں اسٹیمیشن آیا جاتی ہے تخمین اندازہ لگا قیاس آیا قیاس بھی ہے اسٹیمیشن سے ڈلیٹڈ ہے یہ جو اسٹیمیشن ہے یہ پرفیکٹ نہیں ہوتا اس سے پوچھے کہ اس کی نبائی کچھائی کتنی میں بولوں بارہ فٹوں وہوں کے اقل یہ کہہ دی ہے میری اقل کہہ دی ہے ایک عام آدمی کہہ دے گا شاید ہے کیا میری یہ عقل نہیں کہتی اکل نہیں کہا آکل ہوں کیا معلومی اس کی نبائی کتنی ہے یہ اسٹیمیشن ہے اور اسٹیمیشن کو آقل پر پلٹھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عقل کا حفظ ہے ٹھیکی یہ ایک مثال دے رہا ہوں اس کے دو تین اور چیزیں ہیں انسان کے حفظ امیجنیشن ہے امیجنیشن کو آقل پر پلٹھ دیتے ہیں امیجن کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہے اور کہہ رہے ہیں عقل کہہ رہی ہے ایسا ہے یہ ضروری ہے کہ ساری چیزیں پہلے معلوم ہو کہ اسکیمیشن ایمیجنیشن الگ ہے اور ریزننگ الگ ہے اس کے بعد کہیں گے یہ معقول آتے ہیں دوست میں ہمارے لیکن یہ ضروری ہے کوئی بھی بات جو ہے نا اکثر لوگ یہاں پہ اڑکتے ہیں میں خوب اڑکتا ہوں نہیں جب تک نہیں معلوم ہو کہ اسکیمیشن ایمیجنیشن اسپیکلیشن یہ الگ چیزیں ہیں اور ریزن الگ چیزیں ہیں اور میں سب کو گنفیوز کر دوں اور اس کے حکم پہ بھی کہوں یہ حکم اقل ہے نہیں ایسا نہیں ٹھیک ہے اور جت میں عموماً زندگی میں جو معاملات پیش آر ہوتے ہیں ان میں واضح طور پر حکم اقل قطعی حکم اقل جس میں کسی دوسری چیز کی ملاوت نہ ہو بہت ریر ہوتا ہے کم ہوتے ہیں اکثر جگہ پہ ہمیں اقامات شرع سے حد مل رہی ہوتی ہے حکم شرع سے نہ کہ پتہ ہی اقلی حکم ہوتا ہے یہ یہاں پر ایسا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بات ذہن میں رکھیں اور ان کو آپ کو اس میں کنفیوز نہیں کریں اعادہ مادوب اعادہ مادوب جو ہے محال اقلی ہے اور محال اقلی کا تعلق جو چیزیں ریشنلی امپوسیبل ہو ان کا تعلق قدرت سے نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے آج یہی تک میں خال میں ضرور صدار رہے ہیں میں آلریڈی تھنگی ہوں میں آلریڈی تھنگی ہوتا ہے